سنتوں کے اتباہ کو اپنے لیے لازم کریں ترواؤٹ نماز رکو میں قیام میں سجود میں تشہد میں سلام میں ایک ایک عمل اور ایک ایک سٹیج میں آپ کی پوری کانسنٹریشن اور پوری توجہ اور دھیان سنتوں کے اتباہ پر ہونا چاہیے میری نگاہیں ٹھیک جگہ پر ہیں میرے ہاتھ ٹھیک پوسچر میں ہیں میرے پاؤں میرے پاؤں کی انگلیاں میرے ٹکھنے میرے گھٹنے ایک ایک جسم کا اس سنت کی اتباہ کر رہا ہے کہ نہیں ہم پوری کی پوری کانسنٹریشن اور پورے کا پورا دھیان اور فوکس جب نماز کو سنت کے مطابق بنانے میں ہوگا تو آپ کا دماغ ادھر 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 ڈریفٹ نہیں کرے گا ادھر ادھر کی سوچیں بھی نہیں آئیں گی اور ہاتھ نگاہ پاؤں کیا دل اور دماغ بھی وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ نمازی خود قائم ہے جب ہم اپنی نماز کو سنتوں کے اتباہ کی کانسنٹریشن اور دھیان کم مرکوز کرتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ ادھر 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 ڈریفٹ کرتے ہیں اور ہماری کانسنٹریشن میں کمی ہو کر ہماری نماز کی خوشو اور خوضو میں کمی آتی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سنت کے اتباہ کے بعد اور ویسے بھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تاقید بھی ہے سلو کما رعائی تمو نہیں ہو سلو نماز کیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو پورے کا پورا دھیان پہلے مسنون طریقہ سیکھئے اور پھر پوری نماز میں ہماری پوری کانسنٹریشن اس ایکسسائز پر ہوگی کہ ہم سنتوں کے اتباہ کے مطابق نماز پڑھیں موسیقی